اب ان کے ایگوز کا یہ حال ہے کہ ان کو منشی کہہ دو تو آپ ریسٹ کرلو دہشتگردی پہ کوئی عقل ہے یہ حکومت امپورٹڈ حکومت اور جو ان کے سٹرنگ پولز ہے جو ریاست ہے یہ کرنا کیا چاہ رہی ہے پاکستان میں دہشتگردوں کو تو پکڑ نہیں سکتی پی ٹی آئی کے پولیٹیشنز کو لیڈرشپ کو ورکرز کو ان پہ خود دہشتگردی کر رہی ہے یعنی کہ دہشتگردوں کے بجائے آپ سیاستدانوں کو پکڑیں اور ان پہ دہشتگردی کا الزام لگا رہے پولیٹیکل ریٹرک جمہوریت کا حصہ ہے آپ کو یاد ہوگا نواز شریف نے کہا تھا کہ الیکشن کمیشن کے جو ان کی فیملیز کے بچے ان کے لیے جگہ تنگ ہو جائے گی یہ پولیٹیکل ریٹرک ہے اگر فوات چودری نے کیا کہتے کہا ہے کہ یہ منشی ہے اور ان کو وارننگ دی ہے تو یہ پولیٹیکل ریٹرک ہے اور اگر الیکشن کمیشن اتنی فریجائل ایگوز ہیں اتنا ان کو مسئلہ ہے تو وہ سیول ڈیفرمیشن کا کیس کریں پی ٹی آئی کی لیڈرشپ کے خلاف یہ تو نہیں کہ آپ ان کو ابڈکشن کریں ان کے خلاف آپ دہشتگردی کے پرچے کاٹیں اور ابھی خبر آئی ہے کہ فوات چودری کے بھائی فراس کو جیلم سے بھی ایرسٹ کر لیا گیا ہے یعنی کہ آپ پورے خاندانوں پہ آپ دہشتگردی کریں گے کر لیں جو کرنا ہے کتنی دیر تک آپ یہ ظلم اور تشدد کریں گے پی ٹی آئی کے خلاف کتنے لوگوں کو چپ کرائیں گے آزم سواتی کے ساتھ کیا نہیں کیا آپ نے چپ کیا ہے اس کو بول رہا ہے ابھی تک جررت سے وہ آپ کیا کرنا کیا چاہرے ہیں میرا پیغام ہے اسٹیبلشمنٹ کو ریاست کو کہ آپ پوری قوم قوم کے خلاف ایکشن لے رہے ہیں ریاست اور قوم میں آپ ایک بیچ میں لکیر ڈال رہے ہیں آپ ایک پولرائزیشن کر رہے ہیں کہ قوم ایک طرف کھڑی ہے عمران خان کے پیچھے اور ریاست دوسری طرف کھڑی ہے اس سے ملک کی بہتری ہے کہ ملک کی تباہی ہے پہلے معیشت کی تباہی آپ نے کر دی ہے اب آپ کیا چاہتے ہیں پوری سیاسی برحان پڑھے اور پورا ملک دوب جائے کیا یہ آپ چاہتے ہیں یہ آپ پاکستان کو کدھر لے کے جا رہے ہیں اور اتنی ٹانگیں کی حکامتی ہیں شباز شریف اور پی ڈی ایم کی پی ٹی آئی سے کہ ہمارے الفاظوں سے گھبرا رہے ہیں آپ ہمارے الفاظ سے آپ ڈر گئے ہیں ٹانگیں آپ کی کام پر رہی ہیں اور آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کے پیچھے جو شیڈوز کھڑے ہیں جو سٹرنگ پولرز کھڑے ہیں وہ آپ کو بچاتے رہیں گے میں تو ان کو اسی واسطے اڈریس کری ہوں ان کی تو کوئی حیثیت ہی نہیں ہے پی ڈی ایم کی موسن نکوی کہ اپنی حیثیت کیا ہے چور جس نے نیپ سے ایک والنٹری ریٹرن کر کے لوٹے وے پیسے واپس کی ہے ڈیل کی سپریم کورٹ کی ججمنٹ ہے ٹوینٹی سکسٹین کی کہ آپ اگر والنٹری ریٹرن کرتے ہیں تو آپ کوئی فیڈرل پروینشل یا سٹیٹ اورگنیزیشن میں عوضہ نہیں ہولڈ کر سکتے تو کیا الیکشن کمیشن کو قانون کا نہیں پتا تھا اس کو پوائنٹ کی ہے چیف منسٹر پنجاب کا الیکشن کمیشن خود سپریم کورٹ کے آرڈر کو وائلیٹ کر رہی ہے کنٹیمٹ میں ہے پورا الیکشن کمیشن جواب دینا الیکشن کمیشنر چیف الیکشن کمیشنر کہ کیوں نہیں ہم ان پہ کنٹیمٹ کا چارج لگایا جا رہا اور میں کہتی ہوں اپنی عدالت کو کب تک عدالت چپ رہے گی کب تک یہ تشدد سیاستدانوں پہ برداشت کرے گی چیف جسٹس آف پاکستان آپ پہ پوری آپ لو این آرڈر کے سیفگارڈ ہیں آپ نے قانون کو امپلیمنٹ کرنا ہے کس قانون میں پاکستان کے ابڈکشن لیگل ہے آپ اس میں کیوں نہیں کچھ بول رہے ہم اپنی عدالت کی بہت عزت کرتے ہیں لیکن خدارہ کب تک آپ چپ کر کے بیٹھیں گے اور آپ انصاف نہیں کریں گے قانون کی دھجیاں اڑتے وے دیکھ رہے ہیں اور آپ کچھ نہیں کر رہے ہیں یہ کیا آپ کر رہے ہیں پورا جہاں ہمارا انصاف کا نظام تباہ ہو رہا ہے آپ کب تک چپ کر کے بیٹھیں گے چیف جسٹس آپ بڑے عزت سے میں آپ کو کہہ رہی ہوں کہ وقت آ گیا ہے کہ آپ کھڑے ہو اور یہ جو انصاف کی اور قانون کی دھجیاں اڑائی جا رہی ہیں یہ ریاست جو دھجیاں اڑا رہی ہے پی ڈی این کی حکومت جو اڑا رہی ہے اس پہ ایکشن لے الیکشن کمیشن نے آپ کے اپنے فیصلے کا کنٹیمٹ کیا ہے جو موسن نکوی کو پوائنٹ کیا ہے کہہ ٹیکر اس پہ کیوں نہیں آپ ایکشن لے رہے کب تک چپ کر کے بیٹھے رہیں گے اور ملک کی تباہی آپ دیکھتے رہیں گے آپ ہی رہے گئے ہیں جو کہ قانون کے آپ ہولڈر ہیں ہم آپ کو بڑی عزت سے بڑی رسپیکٹ سے کہہ رہے ہیں وقت آگیا ہے کہ آپ کھڑے ہو قانون کے لیے اور آپ اس قسم کی ریاستی دہشتگردی کو ختم کریں اور آج میں صدر کو بھی کہہ رہی ہوں پریزیڈنٹ الوی آپ صدر ہیں اسلامی ریپبلک اف پاکستان کے آپ کو پاکستان کے لیے کھڑا ہونا چاہیے انصاف کے لیے کھڑا ہونا چاہیے آپ صدر ہیں آپ صدر کا اپنا دکھائیں پاور ٹھیک ہے آپ کے پاس پیپر پہ ہی ہوگا پاور لیکن ہے تو آپ پریزیڈنٹ پاکستان کے ساتھ ہو رہے یہ نہیں ہو سکتا آپ کو بھی کھڑے ہو کے پوری طرح ایک پوزیشن لینی ہوگی صدر صاحب لیکن آپ تو بولیں آپ کیوں چپ کر کے بیٹھے وقت آگیا ہے کہ آپ بولیں ریاست جو ظلم اور تشدد کر رہی ہے اس کو روکیں اور اگر آپ کے خلاف کچھ کرتے تو کرنے دیں آپ صدر ہے پاکستان کا خیال کریں چیف جسٹس صاحب پاکستان کو بچائیں اس طرح نہیں چل سکتا اور میں سمتی جس طریقے سے فوار چودری کو ریس کیا اس پہ ہتکڑیاں لگائی گئیں اس کو بلائن فولڈ کیا یہ کون سا قانون یہ آپ کو اجازت کو ایسی کھلی چھٹی دی ہے کہ قانون کی دھددیاں اڑاتے جائیں اور آپ کچھ نہیں کریں گے جنہوں نے قانون کو سمال لیا ہے قانون کو امپلیمنٹ کرنا یہ کیا فری فور آل ہے اور جمہوریت تو ختم ہو گئی ہے اس ملک میں اب تو ایک خوف آپ پھیل آرہے ہیں لوگوں میں اور اس کا ایم کیا ہے یہ ساری ریجیم چینج کنسپیرسی ہے ایونچولی آپ پوری قوم کو تباہ کر کے آکے کہیں گے امریکنوں کو آئیں جی ہمیں پیسے دے دیں ہم آپ کو بیسز دے دیں گے یہ بہت بڑی گیم ہے اور جو زیادہ بول رہے فور چوہدری نے فرنٹ لائن سے اٹیک کیا ہے اور جمہوریت کے لئے آواز اٹھائیے تو آج اس کا حال دیکھ لیں کب تک جمہوریت کی آواز کے لئے فرنٹ لائن پہ کھڑا ہوتا جائے گا جب ریاست یہ حرکتیں کرے گی تو میں سمجھتی ہوں وقت آگیا ہے بس بہت ہو گیا یہ ظلم اور تشدد جو انصاف کے ٹھیکے دار ہیں وہ انصاف کے لئے کھڑے ہوں اب نہیں تو کب کھڑے ہوں گے جب پورا ملک تباہ ہو جائے گا معیشت تو تباہ کر دی ہے اب سیاست میں بھی قوم کو بکھر دیں قوم کی تباہی کر دیں کس لیے ریاست اسی وقت مضبوط ہوتی ہے جب قوم اس کے پیچھے کھڑی ہو اگر ریاست سمجھتی ہے وہ مضبوط ہوگی قوم پہ تشدد کرنے کے لئے سیاست دانوں پہ تشدد کرنے کے لئے سب سے پاپیولر اور بڑا لیڈر پاکستان کا عمران خان کے خلاف تشدد کرنے کے لئے اور اتحاب کو ختم کر رہے ہیں نقصان پہنچ آرہے ہیں اس سے ہمارے دشمن بیرونی ملک کے دشمنوں کو فائدہ ہوگا اور وہ جو ملے ہوئے ہیں بیرونی قوتوں سے جو پاکستان کی مخالفت کرتے ہیں جو پاکستان کے دشمن ہیں ان کو فائدہ پہنچ آرہے ہیں تو مربانی سے آپ انصاف کے لئے کھڑے ہوں اور ریاست سوچ سمجھ کے ریویو کرے جو اب تک وہ پوری قوم پہ تشدد کر رہی ہے تینک احبا سوات چودری آواز آ رہی ہے بس میری یہی ایک ریکویسٹ ہے جس طریقے سے فواز کو انہوں نے رات کو پونیچ ہے اور چھے درمیان ان کو یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ کسی کے گھر میں گھوس جائیں دس بارہ بندے لے اور گھر والوں کو پتہ ہی نہیں کہ ہمیں لے کے گئے ہمیں نہیں پتہ ان کے ساتھ انہوں نے ٹورچر کی ہے ان کو کیا کی ہے لیکن بس میں یہی چیز جس پاکستان کو کہوں گی کہ پلیز اس کے پر سو موٹو لیں کوئی ایک جمہوری حق کے ہر سیٹیزن کا کہ اس کو رائٹ دیا جائے پروسیجر کے تھوہ پریسٹ کریں یہ کیا طریقہ ہے کہ آپ گھر میں گھسیں بندہ اٹھائے اچھا نہیں لگا اور آپ غائب کر دیں بندہ تو میری یہی ریکویسٹ ہے ہمارے وزیر آزم سے بھی اور کیئر ٹیکر موسیم نکوی صاحب سے بھی جو کہ ابھی دو دن پہلے آئے کہ اس معاملے کو ٹیک اپ کریں اور جتنی جلدی ہو سکے اس کو میرٹ پر فیصلہ دیں اور فواج چوہیسٹ صاحب کو ریلیس کریں بسم اللہ الرحیم میں مختصر یہی صرف بات کرنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں آج صبح جو فواج چوہیس صاحب کو اپنے گھر سے اریسٹ کیا گیا ہے آپ پریس والے بھی جانتے ہیں پی ٹی آئے کے پورے پبلک اور باقی پارٹیز کے لوگ بھی جانتے کہ فواج چوہیس صاحب ایک بڑے کھلے ذہنیت کے انسان وہ ہر اپنین کو ایکسپ کرنے والے انسان تو فواج چوہیس صاحب صبح صرف اریسٹ نہیں ہوا ایک سوچ کا اریسٹ ہوا اور وہ سوچ فیڈم کی تھی ازادی کی تھی اور فواج چوہیس صاحب کو اریسٹ کر کے آپ نے صرف ان کو نہیں اریسٹ کیا اس ازادی کو اریسٹ کی کئی کئی ایسے فیکشن میڈیا کے بھی پریس کے بھی لبرل سوچ کے بھی اس کو آپ نے اریسٹ کیے کوشش کیے کہ اس کو کنٹین کیا جائے فواج چوہدری صاحب نے سوائی جوڈیشری کی بالدستی اور دموکرسی جمہوریت کی بالدستی کے علاوہ کبھی کوئی بات کی نہیں یہ پچھلے نو مینوں میں آپ ہر ان کا ایک ایک ٹویٹ دیکھ لیں وہ صرف اس چیز پہ ہے کہ ایک بات وہ بار بار کرتے تھے اور جب آواز اٹھاتے تھے اسی چیز کے خلاف جہاں جمہوریت اٹیک ہو رہی ہوتی ہے تو آپ نے کس انسان کو ایرسٹ کی ہے کس وجوات پی ڈی ایم کے اب اس میں جو پچھلے نو مینوں میں ہے اور انسان کیا بولے اگر اتنا بھی بولنے کا حق نہیں ہے تو پھر ہم چھپ ہو کے جو آئے ایکسیپ کر لیں ہم اور آپ اس میں کوئی چھپے ہوئی بات نہیں ہے کہ ہم سب جانتے ہیں کہ کے کے کہ گورنمنٹ کیسے سیلیکٹ پہلے بھی ہوتی آئی اور ایک چند ہفتوں پہلے جا کے وہ عمرہ کر رہے ہیں اسی آنٹر آج میں یہ کس قسم کا فیرنس ہے اور یہ پتہ ہوتے ہوئے بھی ای سی پی چھپ ہے اب محسن نکوی صاحب کو اتنی تکلیف ہوئی ہے کہ ہر بندہ اٹھ پڑھ کے بولا کہ یہ ایک بائیس اور زداری کے گود میں بیٹھنے والا بچہ ہے تو آپ نے کوئی خون کا کچھ سوچنا ہوتا آپ کے اندر تو صبر اور انصاف ہونا چاہیے لیکن افسوس اس میں بھی پیسے اور اختدار کی حوص میں ملاوٹ آگئی ہے تو خدارہ کو سوچیں کہ پاکستان کو آپ کو کس طرف لے کے جانا ہے آپ ان لیڈرز کو اور اس پارٹی کو سائیڈ لائن کرنے چاہ رہے ہیں جو اس ملک کی سب سے بڑی پارٹی ہے ایک واحد ایک پارٹی ہے جو پوسارے پروونسز میں گراس روٹ لیول تک انٹرنش ہیں اور اس انسان کو آپ کوشش کر رہے ہیں جو آپ کہتے ہیں کہ ریڈ لائن لگی سوال یہ کہ خان صاحب کہیں کہ میں پاکستان کی خاطر ریزائن کرتا ہوں پھر آپ کا نیکس ٹیپ کیا ہے کس کو آگے آپ لے کے آنا چاہتے ہیں اور کون ہے اس ملک میں جو پورے پاکستان سے مجھے ایک شخص بتا دیں کسی پارٹی میں بھی کون سا شخص ہے جو پورے پاکستان میں ایکسیپٹبل ہے جس کی صادق اور امین کی ایک ریپیٹیشن ہے جو پورے دنیا میں مانا جاتا ہے ایک اگر پتا دیں کیا بلاوز اداری کو آگے لے کے آنا چاہ رہے ہیں مریم سفدر کو آنا لے کے آنا چاہ رہے ہیں اس وقت فضل ارمان آپ کا فیس بنا اس کے بعد آپ کے بڑا مشکل ہوگا پاکستان میں آپ کب تک ایک زہداری ہاؤس سے دوسرے زہداری ہاؤس تک پھرتے رہیں گے کبھی نہ کبھی آپ کو پبلک کا فیصلہ کرنا ہوگا سامنا کرنا ہوگا آپ نے تو سوچ سمجھ کہ آپ اپنی حرکتیں کریں یہ وقت بھی گزر جائے گا اس میں کوئی مشکل بات نہیں ہے اگر آزم سواتی صاحب نے سہہ لیا باقیوں نے ساری چیزیں سہہ لیا فواد صاحب تو پچھلے نو مینے میں عمالے سب سے بڑے فرنٹ رنر ہیں اور وہ ایک سیاسی شہور رکھتے ہیں اور ان کو پتہ ہے کہ جمہوریت کے لیے کیا ان کو مشکلات اٹھانی پڑیں گی تو اس میں آپ کوئی کسی غلط فہمی کہ آپ نہ شکار ہوں کہ اس چیز سے کوئی فرق پڑنا ہے فواد چودری صاحب الحمدللہ اس سے اور بڑے ہیرو بنتے جائیں جتنے پہلے وہ نو مینوں سے بنے ہیں اس سے بھی آگے انشاءاللہ آج صبح سے بن گئے لیکن آپ کا کیا ہوگا کچھ سوچیں کہ آپ کا کیا ہوگا اور جو پارٹیز آپ کو بیک کر رہی ہوگا تو خدارہ سوچ کے میں اپنے بڑے ہمبل کپیسٹی سے ہم سب پارٹی ان سے بڑے تقویقات رکھتے ہیں فواد چودری صاحب نے ہمیشہ اپنی پوری زندگی صرف چیف جسٹس اور جسٹس سسٹم اور جو جشری کی بالدستی کی بات کی ہے آج وہ انصاف بھی مانگ رہے ہیں اور آپ کی طرف پورے ملک کی نظریں بھی ہیں کہ آپ قائم رہے ہیں جو آپ کا رول ہے اس معاشرے میں اور اس ملک میں پاکسان نے کہ اس کی ڈیو ہم جو ڈیو 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 فوات Choudhury نے ایماران کھانا کیا فوات Choudhury نے ایماران کھانا کیا فوات Choudhury نے ایماران کھانا کیا فوات Choudhury مبقید کی جیلی کو سکر صلی اللہ علیہ وسیرونی ویڈیوی ثمیتی غلہم ویڈیویٰ terminی ایک مریخی مباجئی کی طرف یہاں ایک سوارا ہے حدیتی موضوعی لیگنم لیست سکر یہ ایک سادی چیمی سچوں تو طال کتری فاشیسم چیزی چیز پاکستان اور ہم شیخ شیخ سابückt آئی تو کہ اس سے کہ وہ کا سورہ ہوتا ہے اس کا منظورات وقیقی حافظ اور ملہب سب سے ہوتا ہے اور انسان میں حافظ چکے لئے اور ملہب سب سے قر Tangentہ کیا ہے اور امیل لوگا ہے اس کے لئے حافظ پاکستان کہ اس پر صراحہ ہوتےとردن اور اس کا سس برناماتہ to ensure the safety and security of all citizens and to ensure that rule of law and the constitution are not violated by anyone. No one should be regarded as above the law. Not those in uniform, not those wearing civil clothes but being basically puppets to fascism. Thank you. I'm not sure if we understand the country which is the biggest issue. But then we have to wear a flag. We have to wear a flag. So we have to wear a flag. No, we didn't wear a flag. We have to wear a flag from the world. We have to wear a flag from the world. کتنی دیر یہ ڈرتے رہیں گے جس دن یہ الیکشن میں گئے ان کو پتا چل جائے گا پنجاب میں جو بائی الیکشنز ہوئے تھے آپ نے ریزلٹ دیکھ لیا تھا ہم نے بالکل صحیح فیصلہ کیا ہے کہ الیکشن جلد از جلد ہو کیونکہ نہ معیشت ہماری برداشت کر سکتی ہے یہ جو حالات ہے نہ ہماری سیاسی نظام بھی برداشت کر سکتا ہے اب اگر ان کو عقل نہیں آئی پورا ملک توڑنا چاہ رہے ہیں تو یہ ذمہ واری کس پہ آتی ہے وینچولی قانون اپھولڈرز پہ آتی ہے جو قانون کا نظام جن کا کام ہے اور آئین کو جس نے سنبھالنا ہے ان پہ آتی ہے ریاست پہ آتی ہے ریاست نے اگر ملک کو مضبوط کرنا ہے تو قوم کے ساتھ ملک مضبوط ہوتا ہے ریاست خود کچھ نہیں ہے میری بات سنیں پہلی بات ہم نے جب پرائم منسٹر کو پتا چلا ہے کسی جنرلس کے ریس کا انہوں نے اوبجیکٹ کر کے امیڈیٹلی ریلیس آرڈر کیا ہماری حکومت ہے جس نے انفوس ڈسپیرنس کے قانون کی کوشش کی وہ سینٹ پہنچتے پہنچتے غائب ہو گیا ہماری حکومت ہے جس نے بڑا جنرلس کے ساتھ ملکے جنرلس پروٹیکشن کا قانون لے کے آئے ہیں جس کی اب بالکل امپلیمنٹیشن نہیں ہو رہی تو اس واسطے آپ ہماری حکومت کی کوئی کمپیرزن یہ جو فیشزم اور خوف یہ حکومت پھیلارہی ہے اور جس طریقے سے ابڈکشنز ہو رہی ہے جس طریقے سے یہ کیا کہتے ذرا سا آپ الیکشن کمیشن کو مجھے بتائیں اگر ہم سپریم کورٹ کے فیصلوں کی تنقید کر سکتے ہیں تو الیکشن کمیشن کو کیوں نہیں کر سکتے الیکشن کمیشن کے تو پاوز ہی نہیں ہے کورٹ کے کنٹیمٹ کی تو کیسے لگا سکتی ہے کوئی قانون نہیں ہے کوئی آئین نہیں ہے دھجیاں اڑ گئی ہیں ہر چیز کی مطلب چادر اور چار دیواری کی عزت تو ختم ہو گئی ہے گھروں میں آکے جو پچیس مئی کو کیا گیا تھا اب وہ پھر سے سی سی پیو واپس آگیا ہے جس نے چادر اور چار دیواری کی توہین کی پچیس مئی کو اس کو پھر لگا دیا گیا ہے دو دن نہیں گزرے موسیل نقوی شروع ہو گیا ہے تشدد کرنا پنجاب میں یہ کیا تماشا مچایا ہے ایک ایک بندہ کریں موسیل نقوی وہی کرے گا جو اس کو زرداری ہاؤس سے آئے گا یا پھر ریاست سے آئے گا اوڈر نہیں ہم الیکشن بلکل لڑیں گے دیکھیں ہم نے بائے الیکشن بھی لڑا تھا جس میں پوری ریاست کی طاقت ہمارے خلاف تھی پھر بھی ہم جیتے تھے ہم کہتے ہیں جو مرضی یہ کر لیں جب ووٹ کا وقت آئے گا قوم امران خان کے ساتھ کھڑی ہوگی اسی واسے تو ان کو اتنی غبرات ہوگی ہے کہ ہم نے اتنا کچھ کیا اور انڈ میں کیا ملا زیرو بٹا زیرو جو الیکشن ہوتا ہے ہاتھ جاتے ہیں اس واسے ہمیں بالکل اتمنان ہے اپنی قوم پہ کہ وہ امران خان کے پیچھے کھڑی ہوگی اور اسی کو ووٹ دے گی نہیں پھر سسا ہم ابھی بھی کہتے ہیں نہیں میری ایک میری میری بات سنیں ایک منٹ ان کو ہم نے سیاسی ایشوز پہ نہیں ریسٹ کیا کیسز پہلے سے لگے ہوئے تھے نیب میں نیب کے کیسز میں وہ ریسٹ ہوئے ہیں نیب ہماری نیچے نہیں تھی انڈیپینڈنٹ ادارہ تھا نیب نے ان کو ریسٹ کیا ہے پلیز کریکشن کریں فورٹ چاظری کو کرپشن بھی کیا گیا ہے نیب ایک منتے نیب کے اس پہ کیا گیا ہے ان کے الفاظ پہ کیا گیا ہے تو دیر ایس ایک ڈیفرنس یہ کہنا کہ ہم نے کیا تھا ہم نے نہیں کیا نیب کے کیسز ہم نے نہیں وہ ڈالے تھے پہلے سے ڈالے ہوئے تھے نیب نے ان کو ایریسٹ کیا تھا پلیز بھی کلیر اور کرپشن پہ کیا نہیں کرپشن بھی کیا تھا نا آپ ڈیفرنس دیکھیں اور ہم نے تو نواز شریف کو بھیگ دیا بیماری کا بانہ اس نے بنایا ہم نے کہا جائیں ہم نے کہا آپ علاج کرائیں وہ علاج ہی نہیں ختم ہو رہا اس کا آپ مجھے سب سے پہلے اس بات کا میں آپ کو کلیر کرنا چاہتے ہیں کہ گرفتاری ابھی تک ڈلی نہیں ہے وہ سار تھانے میں تو ہم اس کو ابڈکشن ہی کہیں گے ایک سیکنڈ ایک سیکنڈ جی میری بات سنیں کئی دھمکیاں ساری پہلے بھی سیاستدان دیتے رہے ہیں الفاظ کی چناؤ اگر دھمکی میں آتا ہے تو اس کو آپ ڈپ کریں گے گھر پہ آکے اقواہ کریں گے آپ گھر میں گھس کے اس کو there is a legal procedure to follow the other thing is case تو register ہوا نہیں defamation کا case register ہوا ہے دہشتگردی کا مجھے بتائیں کسی کو منشیہ clerk کہنا دہشتگردی ہے یہ کیا طریقہ ہے افواد چودی کا کوئی ایسا الفاظ نہیں ہے جس پہ ایک منٹ مجھے ختم مجھے باپ تو ختم کرنے دے مجھے باپ تو ختم کرنے دے مجھے جواب تو دینے دے میری بات سنیں جواب تو دینے دے آپ اگر جنرلس ہیں تو جواب تو پہلے سن لیں میں آپ کو کہہ رہی ہوں کہ ایف آئی آر پڑھ لیں اس ایف آئی آر میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو کہ فواد چودری نے کری ہو جس کے خلاف وہ ایف آئی آر کٹی ہو اور سب سے بڑی بات ہے ابڈکشن ہوئی ہے ریس تو ہوا ہی نہیں اب آپ بولیں بی بی آپ کیا کہنا چاہ رہی ہیں کس کا کرکٹر اساسیمیشن کرپشن کرکٹر اساسیمیشن میری بات سنیں کرکٹر اساسیمیشن کو پہلے آپ ڈیفائن کریں اگر ایک بندے نے ایک بندے نے آ کے آپ کے خلاف ایسے ایکشن لیے ہیں جو اللیگل ہو جو الیکشن کمیشن نے کئی دفعہ کیا ہے اور کئی فیصلے اس کے جب کورٹ میں گئے ہیں اوورٹرن ہو گئے ہیں تو ہاں اس میں کرکٹر اساسیمیشن تو کوئی نہیں اگر ہم کہے کہ الیکشن کمیشن بائسد ہے ہاو اسیٹ کرکٹر اساسیمیشن مطلب آپ کرکٹر اساسیمیشن کو تو پہلے ڈیفائن کریں نا آپ خود نہیں ایک سیکن میں ایک چیز ایک سیکن میں ایک چیز میں ایک چیز واضح کر دوں دیکھیں جب آپ صرف یہ ڈیفائن کر لیں کہ جب پولٹیشن پہ کرکٹر اساسیمیشن ہر رات میڈیا پہ ہوتی ہے بغیر کسی ثبوت کے تو کیا اس جو طاقت میں ہوتا ہے کیا اس میڈیا والے کو اٹھا لیتا ہے رات کو کیا وہ صحیح ہے تو فواج چودی صاحب کے ساتھ بھی یہ ہے اگر کرکٹر اساسیمیشن دو منٹ لیے فرض کر لیں کہ کلرک کہنا یا منشی کہنا کرکٹر اساسیمیشن ہے دالتے ہیں ڈیفائن کریں میرے خلاف اگر ایک بیس گریڈ کے بیورکرائٹ نے کچھ بولا ہوا ہے میں اس کو دیفیمیشن سوٹ میں نے فائل کیا ہوا ہے پنڈی میں میں نے اس کو آگواہ کر کے ڈگی میں ڈال کے بلائنڈ فول کر کے نہیں انتی عادت ہے یہ تو فواج چودی صاحب کے لیے کیوں الگ ہو تو جب آپ یہ لوگ کرتے ہیں دیفیمیشن ایک اور چیز ہے آپ جائیں عدالتوں کا دروازہ کھٹکائیں لیکن دو دو کانون نہ چلیں کہ پولٹیشن کے یہ الگ ہو اور بیورکرائٹ کے یہ الگ ہو اور چیف کمیشنر اور الیکشن کمیشنر کے یہ الگ ہو جو ہو سب کے لیے ایک ہی ہو اگر فواج چودی کو اٹھانے تو اگلی دفعہ میڈیا والا یا کوئی بیورکرائٹ کرے تو میں اس کو اپنی ڈگی میں ڈال کے لے جاؤں نہیں میں نے پھر ایک سیکنڈ نہیں ایک سیکنڈ میری کیارکر اسیسنیشن کی تھی خواجہ آصف نے میں نے اس کو اٹھایا تھا میں نے اس کو کیا کہتے ابڈکشن کی تھی تو ایک تو پہلے کیارکٹر اسیسنیشن کا ٹرم آپ دیکھیں کیا ہوتا ہے اگر ہم کسی کو چور کہہ رہے تھے ان کے خلاف نیپ کے کیسز تھے اور کیارکٹر اسیسنیشن نہیں ہے اگر کسی کو کہنا کہ اس نے لوٹا ہے سیدھی سادھی بات ہے عرشت شریف کو آپ نے قتل کروا دیا کینیا میں کیونکہ وہ ایکسپوس کر رہا تھا ان کی کرپشن اور وہ چیلنج کر رہا تھا سٹیٹ کو اور ریاست کو تو پلیز کیارکٹر اسیسنیشن تو ہماری کی جاری ہے جس طریقے سے پہلے بھی کیے ابھی بھی کیے اب اگر آپ کہتے ہیں کہ نہیں جی مجھے بتائیں کلرک کوئی گندہ الفاظ ہے منشی کہنا غلط ہے آپ سارے منشی اور کلرکس کو جو بیٹھے ہیں آپ کے سیکٹیریٹ میں اور جو دن رات آپ ان کو منشی اور کلرک کہتے ہیں ایک سیکنڈ ایک سیکنڈ وہ خواتین کو بولنے سے ایک سیکنڈ جی نہیں ہمارے ہمارے فیصلے بلکل درست ہیں ہم الیکشن کی طرف جانا چاہتے ہیں اور جو ہم لیگل ایکشن لینا چاہتے ہیں سیمبلیز ڈیزولف کرنا لیگل تھا ہم سمجھتے ہیں قوم میں الیکشن ہونے چاہیے اور جلد ہونے چاہیے اس واسطے نام سمجھتے ہیں غلط فیصلے تھے بلکل صحیح فیصلے تھے اس سے ان کی ساری فیشس شکل جو ہے اور فیشس رویہ ہے وہ قوم کے سامنے آگئے اور قوم میں سمجھتی ہوں قوم پیچھے کھڑی ہوگی خان صاحب کے ایک الیکشن نہیں یہ جیت سکرے اس لیوہ سے کھڑی ہے